دل غمزدہ ہے اور آنکھ عشقبار ہے سر سید تھانے کے باہر جو ہمارا قریبی محلہ ہے اس میں جو تھانے اس کے باہر بھی یہ نعرے لگائے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ گستاخ کی سزا سرتم سے جدہ اچھا؟ گستاخ کے نبی کی ایک سزا سرتم سے جدہ سرتم سے جدہ اور دیکھیں ہر بندہ گستاخی کرتا ہے سوری کر لیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ ہاں سوری سے نہیں کہا منے گا پاکستان میں سے وہ صرف الزام اگر آپ کے اوپر توہین مذہب کا لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیتھ وارنٹ دیکھیں اتنی بڑی گستاخی کی ہے ایسے شخص کی تو گرنن کار دی جائیے گستاخ کی سزا سرتم سے جدہ کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہائے اللہ دیکھیں شان رسالت میں توہین کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے ہی ہی بھائی ہم سرکار کی امہ سے ہیں امہ امہ کر پیارے اور وہ بغیرت انسان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ انہیں مانتے کیوں ہیں یہ اس دور کی آپ بدقسمی تھی کہہ لیں کہ چند شیطان کے پیروکار سستی شہرت کے لیے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانتے رہتے ہیں لیکن ان کو ایسا گام نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو ایسا بولنا نہیں چاہیے جب اس نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیس اپون ہم کی انہوں نے بھی دی ناؤزو بللہ اور القرآن کی کئی آیتوں کے بارے میں مفتی تاریخ مفتود نے کہا ہے کہ اس میں گرامر کا مسٹک ہے اہلی حدیث دیوبندی بریل بھی اور ایسے جو اپنے آپ کو کسی مکتب سے یعنی کسی مسلک سے نہیں سب نے اس کو کنڈیم کیا ہے اس میں بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں یہ مفتی تاریخ مفتود ہے آپ کو شرمہ یعنی آتی مفتی صاحب آپ بہنچ کریں آپ کہہ رہے ہیں حضور پہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑے لکھے نہیں تھے وہ پڑے لکھے تھے میں کب ہو گیا یہ میں پچھلے چار پانچ سال سے اتنے ویڈیو بنا چکا ہوں میری جندگی میں مجھے اتنے ای میل اتنے تھریٹ آس تک کبھی نہیں ہے جتنے مجھے پچھلے دو دن میں آگا ہے کیا بات کر رہے ہیں جانے کہاں کہاں سے مجھے میل آیا جا رہے ہیں کبھی اسٹیلیا سے کبھی پاکستان سے بھرما آ رہے ہیں ہندوستانی بھی بھیج رہے ہیں تم تو شرم کرو جراسی اور بنگلہ دیشی بھی بھیج رہے ہیں اور جتنے بھی ہے جو بھی میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کمنٹ شیکشن میں تو گند فیلا رہے ہیں فیلا رہے ہیں وہ تو بالکل یہ ایمیل کے جریعے مجھے ثریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مرے رہا مرے رہا مجھے اسٹرگرام پہ میسج کرے جا رہے ہیں اور فیس بک پہ بھی کر رہے ہوں گے لیکن فیس بک کا تو میرے پاہ ایکسس ہی نہیں ہے کیونکہ میری جو آئی ڈی میرے پیج کی آئی ڈی تھی فیس بک نے ٹرمینیٹ کر دی تھی وہ کھلتا ہی نہیں ہے مجھ سے پیج تو وہاں اگر تم میسج کر رہے ہو تو بھائی وہ بلکل بیکار ہے وہ میں پڑی نہیں پاؤں گا دیکھ ہی نہیں پاؤں گا تو وہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو تم اپنا میں بھی کلیر کر دیتا ہوں بھائی 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 میں تم سب کو ایک ہی بار میں کلیر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی میرے بیڈیو دیکھ کے تم کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو یہ تکلیف تم لوگوں کی خود کی پیدا کی ہوئی ہے اور نہیں تو کیا میری اس بات سے تو انہیں سب سے زیادہ چڑھ لگی جب تک یہ پرجاتی اس برحمان میں موجود ہے تب تک اس سنسار میں شانتی ہونے سے رہی تو بھائی میں نے کیا غلط کہا تم جتنے بھی اسلامی ملک کو اٹھا کے دیکھ لو اسلامی کنٹری اٹھا کے دیکھ لو جہاں پہ میجورٹی کے اندر مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے لڑی تو رہے ہیں یار رائی برو لیبیا اراک سیریہ لیبنان گاجہ فلسطین اراک اور پاکستان بھی کون سا کم ہے یہاں بھی بلوچستان والے اپنی مومنٹ چلا رہے ہیں کھیبر پکتونکاہ والے پاکستان سے ناراج ہے گلگٹ بالٹیستان والے ہندوستان سے ملنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں کون سی شانتی ہے پاکستان میں تو ڈنڈے کے جور پہ آرمی تھوڑا سا کنٹرول کر لیتی ہے کچھ خبریں میڈیا کے اندرہ دبا دیتی ہے لیکن پاکستان بھی شانت نہیں ہے ہمیں فقر ہے اس پر اور یہ سب اشانتی وہاں پھیلی ہوئی ہے جہاں پر میجریٹی میں مسلمان ہے تو میرے بھائی اس میں میں کہاں غلط بول رہا ہوں تم جہاں کم ہوتے ہو وہاں بھی لڑتے ہو اور جہاں پورے ہو جاتے ہو تب بھی لڑتے ہو تو بھائی یہ جو کرم کانڈ کیے ہوئے سب تمہارے کیے ہوئے اگر میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں فیکٹ پر ویڈیو بنا رہا ہوں جو مولانا نے کہا وہ ویڈیو دکھا رہا ہوں جو پاکستانی لوگ بول رہے ہیں وہ ویڈیو کے جریعے دکھا رہا ہوں میں اپنی طرف سے تو کچھ ایڈون کری نہیں رہا ہوں اگر تم کو صد دیکھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو لانت ہے تم پر چائلو تم کو کیا لگا گی ایمیل وغیرہ بھیج ہوگے میسیج کر ہوگے اُلٹی سی دیباتیں لکھوگے میرے بارے میں تمہیں اٹر جاؤں گا نامونا نام مبتی طریق نے یہ نہیں کہا جو تمہارا محمد صاحب ہے وہ انپڑ ہے ہم اس کو مانے کیوں ہمیں اسے نہیں ماننا چاہیے اس نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں گلتیاں ہوئی ہے قرآن کی ویاکران میں گلتیاں ہوئی ہے اگر وہی بات اگر میں نے بول دی تو پورا لگ گیا کھر یہ آگ پاکستان میں بہت تیجی سے فیل دی جاری ہے طریق مبتی مولانا کا بچنا لگ بگ نامون کی نہیں ہے سنتے جائیے کی مافیو کے چار بیڈیو آ چکے ہیں لگاتار مسلسل سنتے جائیے اور ٹیٹر پہ بھی پوسٹ کرے جا رہا فائی سنتے جائیے تو پاکستانی عوام کے اندر تاریخ محصود کو لے کر بہت گصہ بڑھتا جا رہا ہے اس کا ایک جامپل آپ ابھی دیکھئے میں تو پہلے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور دوسری بات جو اس نے یہ گفتگو کی ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے مفتی صاحب کہاں ہیں تمہارے مفتی صاحب بھائی کینیڈا میں وہ آئی نہیں رہے وہ بڑے مشہور ہے مفتی صاحب کیا نام ہے ہاں جی وہ کہاں پہ ہیں ہمارے طریقے لبائک والے کام پہ ہیں ہمارے اتنے مفتی ہیں اتنے مولوی ہیں وہ کہاں پہ ہیں دیکھیں اتنی بڑی خستاخی کی ہے ایسے شخص کی تو گردن کار دی جائیے پہلی فرصت میں کرنا چاہیے کام کیونکہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہیں ججباتی قوم کون بولے گا تمہیں آسمانی قوم کون بولے گا گردن کار دی جائے کیونکہ ہم تو خوش نصیب ہیں ہم سرکار کی امہ سے ہیں امہ امہ کر پیارے امہ امہ گھٹڑو گھوں اور وہ بغیرت انسان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ انہیں مانتے کیوں ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے پہلے تو تمہیں یہ بتاؤں گا کہ آپ اتنے بڑے مفتی ہو کے یہ بات تو میں بھی بول سکتا ہوں کہ محمد صاحب پڑے لکھیں نہیں تھے کیونکہ یہ بات تو وہ خود بولتے ہیں اور جتنا بھی میں نے سرچ کیا اس کے حساب سے مجھے یہی پتا چلا کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو یہ میرا بھائی گلت بول رہا پاکستانی دیکھ میرے بھائی پاکستانی گلت بیان باجی مت کرو پھر تمہارے بھائی لوگ مجھے ایمیل کریں گے کریکشن کر دیا میں نے ایمیل منت کرنا دیکھیں جی مفتی تارک جو ہیں انہوں نے اتنی بڑی غستاخی کی ہے آپ سب لوگوں نے ویڈیو دیکھی بھی ہے اور ہمارے جتنے مفتی ہیں یہ فالور گھوم رہا ہے نا یہ بات ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے ہم خوش نصیب ہیں ہم سرکار کی امت سے ہیں ہم اپنے حضور پاتھ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور وہ آخری نبی ہیں دیکھیں کہ یہ جو مولوی فتنہ بن رہا ہے نا اس کو شرم آنی چاہیے تو یہ بات تو میں بھی گارانٹی کے ساتھ بول سکتا ہوں یہ مفتی نئے بچنے والا ہے اور دیکھیں ہر بندہ غستاخی کرتا ہے سوری کر لیتا ہے سوری سے نہیں کام بنے گا ایسا کام نہ کریں آپ کی میر بانی جو آپ جو مو پی آتا ہے بول دیتے ہیں یہاں پر عام لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر دھیرو کیسز بھرے پڑے ہیں کہ ان کو موقع کی اوپر مار دیا جاتا ہے یا گولی چلا دی جاتی ہے یا ان کو آگ لگا دی جاتی ہے اب جہاں بڑے بندے کی بات آئی ہے تو میں تو دیکھ رہی ہوں یہاں پر تو کوئی پروٹیسٹی نہیں ہوا مجھے تو یہ ارانگی آتی ہے کہ یہ نام جیسے اپنی عوام پی ٹی نون لیگ پیپل بارڈی رال چکی ہے نا اسی طرح انہوں نے اپنے اپنے مول بھی پکڑ لی ہیں ان کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ بندہ کیا بول رہا ہے ہم اس کا جواب دیں یہ تو ابھی تک کسی نے جواب بھی نہیں دیا میں نے ویڈیو دیکھی مجھے ارانگی ہوئی ہے کہ ان کو ایسا گام نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو ایسا بولنا نہیں چاہیے اللہ کے بندے آپ دنیا کو گمرا کیوں کر رہے ہیں ویچہ تو بہتر اوڑوں کے بعد لوگوں کو بھیجنے کے سپنے دکھاتے رہتے ہیں جب خود کا بہتر اوڑوں کے بعد جانے کا سمجھ آیا تو تمہارے مفتی صاحب ہی گائے ہو گئے ناجے میڈم نے بھی اس پر اپنے تیکھے ویچار رکھے ہیں کہ اب بہت چیزیں جو ہیں سبیدائیں بڑھ گئی ہیں اور سارے جتنی بھی ان کی آتنکی اور جہادی حرکتیں ہوتی ہیں وہ کیامرہ کے سامنے آ جاتی ہیں اور کھول کر ہم لوگ بات کرنا پسند کرتے ہیں کھول کر بات کرنا پسند کرتے ہیں یہ شاید تاریخ ہے نا مولانا تاریخ ہے نا یہ تاریخ مسود مولانا تاریخ ہے نا یہ مولانا تاریخ کیوں ڈر گیا مرنے سے جس نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے یووہوں سے لے کر کے بھارت کے یووہوں تک کو بہتر ورجن غور کا چورن باٹھتا رہا بہتر ورجن غور کا چٹکھارا دیتا رہا پوری زندگی یہ آدمی اپنے پریچ اور اپنے سپیچ میں کبھی بھی بی بی ختیجہ کے بارے میں نہیں بتایا کبھی بھی بی بی سفیہ کے بارے میں نہیں بتایا کبھی بھی بی بی مریم کے بارے میں نہیں بتایا کبھی بھی بھی آئیشہ کے بارے میں نہیں بتایا لیکن اس نے ہمیشہ بہتر ورجن ہور کے بارے میں بتایا اور جنت کیا ہے ایاشی کی جگہ ہے یہ بتایا تو اب آپ سوچیں کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں لائی کہاں سے اب بہتر ورجن ہور کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے ہوروں کا ذکر ہے بہتر ورجن ہوروں کا ذکر القرآن میں میرے نہیں ہے تو یہ مولانا جب اس نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیس اپون ہم کی انہوں نے بہی دی ناؤزو بللہ اور القرآن کی کئی آیتوں کے بارے میں مفتی تاریخ مسود نے کہا ہے کہ اس میں گرامر کا مستک ہے اس میں بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں یہ مفتی تاریخ مسود نے یہ کہہ رہا تھا کیونکہ ہمارے نبی پڑے ہوئے نہیں تھے اس لیے وہ میں آ رہی مفتی تاریخ مسود نے صاف اپنے پریچ میں کہا ہے اور وہ میرے پاس ابھی بھی ہے لیکن میں نہیں ڈالنا چاہتی ہوں کیونکہ کچھ لوگ غلط طریقے سے لے لیں گے تو اس نے کہا ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیس اپون ہم ناؤزو بللہ وہ illiterate تھے وہ جہل تو اتنی بڑی بات بولنے کے بعد اتنی بڑی بات بولنے کے بعد اگر کوئی آ رہا تھا سرطن سے جدہ کرنے کے لیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مفتی تاریخ مسود کو بہتر برجین ہوروں کے پاس جانے میں برائی کیا تھے پروبلم کیا تھے چلے جانا چاہیے تھا کوئی گلہ کارٹ دیتا سرطن سے جدہ ہوتا ہے ایک نظیر بنتا ایک اگزامپل بنتے مفتی تاریخ مسود کہ اگر کوئی مفتی بھی غلط کرتا ہے تو مسلم قوم جو ہے وہ اس کو بھی نہیں چھوڑتی سیم وہی سزا دی جاتی ہے جو ایک کام بیعتی کو دی جاتی ہے وہ اگر گناہ کرے یا نہ کرے لیکن ان کا گناہ اور انہوں نے جو پروفیٹ محمد کے خلاف جو ناؤزو بلہ جو بات کہی وہ تو آن ریکارڈ ہے اور وہ تو اتنی شیئر ہو چکی ہے اتنی وائرل ہو چکی ہے کہ یہ مٹاتے بھی نہیں مٹا پائیں گے اپنی پوری زندگی تو مجھے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ان کو اپنا سرطن سے جدہ کروا لینا چاہیے تھا اور بہتر برجین ہوروں کے پاس جنت ایاشی کی جگہ پر چلے جانا چاہیے تھا جو انہوں نے خود اپنی پریچ میں کہا ہوا ہے تو میں تو یہ بولنا چاہوں گا یہ مپتی کا تو پروگرام وڑ گیا پروگرام تو وڑ گیا وڑ گیا بھائی وڑ گیا وڑ گیا کا مطلب بیڑا گھراک ہو گیا پروگرام کا پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے بعد میں آپ کی کیا رائے کمینٹ چکچن آپ کا آپ بھی اپنی رائے رہ سکتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھے آپ کو ویڈیو آپ کے لئے پاکستان سا ریلیٹڈ وڑ گیا لات رہتا ہے جائے ہندوانے وات رام جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام